بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین زفر اقبال اسپیر ایلسیل کے پر فارم سے حضر کی خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے میں رابل بینڈی اسلامباد کے ڈیفرنٹ ہاؤزن پروجیکٹ شیئر کرتا رہا ہوں جس میں ہائی ریز کے مشاہلت بھی ہیں ریزیڈینشل پروجیکٹ بھی ہیں اسی طرح سے ڈیفرنٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے پروجیکٹ بھی شیئر کیے ہیں اور میری ہماری سے کوشش رہے گے اس ٹائم پہ ان پروجیکٹ سوال سے جو کرنٹ ریفرمیشن چلے گئی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ اس سے بینفیٹ اٹھا سکے آج بھی رابل بینڈی کے کچھ پروجیکٹ سوال سے میں بات کرنے جا رہا ہوں لیکن اس میں جو سب سے ایمپورنٹ ایک پروجیکٹ ہے جو پورے پنیسلامباد کے لیے ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے جو ہے رنگ روڈ تو رنگ روڈ کے حوالے سے پچھلے ویک کے اندر کافی پر پوزیٹیو نیوز آئی ہیں وہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سرکرش کرنے چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سب سے ایمپورٹن ہے اس کو دبا دیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری اتمام میریز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو ناظرین آج میں بات کرنے جا رہا ہوں راولوڈ بینی رنگ روڈ کے حوالے سے رنگ روڈ آپ کو بتایا ہے کہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے اور رنگ روڈ راولوڈ بینی اسلامباد کے تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین بینیفیشل پروجیکٹ ہوگا ہے اور نہ صرف رنگ سلامباد کے لیے بلکہ پنجاب کے لیے بھی ایک بہترین پروجیکٹ ہوگا چونکہ راولوڈ بینی رنگ روڈ جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہترین گیم چینجر پروجیکٹ بننے جا رہا ہے میں پورے پاکستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ رنگ 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 اسلامباد کے لیے تو یہ ہے ہی ہے ایک زلدہ سے گیم چینجر پروجیکٹ لیکن اگر ہم کے پی کے کو دیکھیں تو وہاں سے جتنی ترانسپورٹ ایشن آ رہی ہے جنہوں میں پنجاب جانا ہے جیٹی روڈ کے اوپر جانا ہے ہیوی ٹیفیک ہے وہ ساری ساری اسلامباد کے اندر سے گزر کے جاری ہوتی ہے اسی طرح سے پنجاب کے ان ایریاز کے لوگ جو جیٹی روڈ کے سراؤنڈنگ میں ہیں اور وہ رواد سے ہوکے انہوں نے اسلامباد ایوپورٹ جانا تو ہے یا کے پی کے جانا یا ناردین ایریاز میں جانا ہے انہوں نے اسلامباد کے اندر سے گزر کے جانا ہوتا ہے تو ان سب کے لیے ریولوڈے رنگ روڈ ایک بہترین منصوبہ جا رہا ہے جس سے ٹریفک ڈیوڈ ہو جائے گی جیٹی روڈ سے مٹروے کے اوپر اور وہاں سے آن وڈ وہ کے پی بھی جا سکتے ہیں اسے کے پی کے کی ٹریفک آپ کی مٹروے سے ہوکے آپ کے ریولوڈ کے جیٹی روڈ کے اوپر آ جائے گی تو اس طرح سے یہ ٹریفک ڈیوڈ ہونے سے آپ کا راوٹ پینڈی اسلامباد کا بھی مستعد ہو جائے گا جو شہر کے اندر ٹریفک کی پناہ ہویا وہ کم ہو جائے گا پھر اسی طرح سے جو پشاور سے یا نادرین یا سیانے والی جو ہیوڈ ٹریفک ہے وہ اسلامباد کے اندر داخل ہوئے بغیر باہر و بار جیٹی روڈ کے اوپر جا سکے گی تو یہ تمام لوگوں کے لیے ایک بینیفیشل پروجیک بننے جا رہا ہے اور اس سے اس سارے علاقے کے اندر ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو ریم روڈ کے حالے سے کچھ عرصے سے بڑی کنٹروریشریز بھی چلتی رہی ہیں لیکن اس ریک میں اس کے حالے سے بڑی پاسیٹیو نیوز رہی ہیں سب سے پہلی نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نیوز کے اندر خبر چھپی تھی اور وہ خبر یعنی آر ڈی اے نے ایف ڈی اے کو آوارڈ دے گیا اس کے حالے سے کہ آپ رنگ روڈ بنائیں اور اگر اس نیوز کو اور دیکھیں تو تو آر ڈی اے نے 22.8 بلین روپیز کا کنٹریکٹ آوارڈ کیا ایف ڈی اے کو رنگ روڈ بنانے کے لیے اور یہاں پہ ایک بڑی کابل زکر بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے والے سے جتنی متوقع لاغت تھی ایف ڈی اے نے اس سے 300 ملین کم روپیز کا کنٹریکٹ بڑھا تھا تو اس حالے سے اس کو کنٹریکٹ دے دیا یہ ایک بڑی پاسٹیف نیوز تھی یہ دیفرنٹ نیوز پیپرز کے اندر آئی اسی طرح سے یہ دان نیوز کے اندر بھی یہ سیم یہی نیوز ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے حالے سے آر ڈی اے کا جو لیٹر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو میں زیادہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ آر ڈی اے ایف ڈی اے کو لکھتی ہے اور آج جب میں یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کے دن میں ایک جو بریکنگ ڈیوز اس کے حالے سے آئی ہے جو آج بریکنگ ڈیوز آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انیس مارچ کو رہولپنڈے رنگ روڈ ان کی اناغوریشن ہون جا رہی ہے ایف ڈی او کے ہیڈکوارٹر جو تھلیا میں ہے وہاں پہ یہ ہونے جا رہی ہے اور اس کے حالے سے جو نیوز چینلز کے اوپر جو نیوز چل دی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم عمران خان صاحب آج اس منصوبے کا افتداء کرنے جائیں گے اور یہ افتدائی تقریب تھلیا انٹرچینج کے اوپر ہوگی جہاں پہ ایف ڈی او کا ہیڈکوارٹر ہے تو وہاں پہ یہ ہونے جا رہی ہے یہ 38.3 کلومیٹر لنبے رنگ روڈ ہوگا جو پانٹ این فائی سے سٹارٹ ہوکے تھلیاں تک جائے گا تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا زبدہ سے گیم چینجر پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اب اس کا جو انویسٹرز ہیں اس ایریا کے اندر انہوں نے مختلف سوسائٹیز کے اندر انویسمنٹس کی ہوں ان کے اوپر کیا اثر پڑھنے جا رہا ہے اس کے حال سے میں آپ کے ساتھ سکر کرنے جا رہا ہوں اس وقت تک ہم دیکھیں تو رنگ روڈ کی وجہ سے مختلف پروجیکٹس ہیں جن کو بہت بینفیٹ ہونے والا ہے اگر میں سپیشل دیکھوں تو سب سے بہتا ہے آپ کا ڈی ایچ آ جاتا ہے بیری ایفیز ایٹ آ جاتا ہے اسی طرح سے روڑن انکلیو ہے لوڑڈ سٹی ہے کیپیٹل سوارٹ سٹی آ گیا ہے اسی طرح سے سنورٹ سٹی ہے اس کے سامنے اگر ہم دیکھیں آپ کنٹری پروجیکٹ ہے تاج ریزدینشیا ہے اور اسی طرح سی بی آر تاؤن ہے تو یہ سارے ایریاز جو رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ لگتے ہیں ان سارے پروجیکٹس کو بہت بینفیٹ ہونے والا ہے لیکن جو سب سے زیادہ بینفیٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہے آپ کا روڈن انکلیو اگر ہم روڈن انکلیو بات کریں تو یہ رنگ روڈ کے ساتھ زیرو کلومیٹر کے اوپر ہے اور سب سے فاصلس گروئن پروجیکٹ بنتا چرہ جا رہی ہے آپ جیسے ہی رنگ روڈ کے انڈیارا انٹرچینز سے باہر نکلیں گے تو آپ کا بلکل ساتھ کر کے آپ کا روڈن انکلیو کا پروجیکٹ ہے اور روڈن انکلیو کے اندر جن جن احباب کے انویسمنٹس کی ہوئی ہے ان کے لیے یہ بڑا زبدس گونڈن چانس ہے اپنی انویسمنٹس کو ڈبل کرنے کا آپ نے اگر اس کے اندر آلیل انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھئے تھوڑا سیسے میں ہی آپ کو بیترین پینفیٹ دینے جا رہے ہیں اور اگر آپ ابھی اس کے اندر اپنی انویسمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے روڈن انکلیو کے اندر انویسمنٹس کرنے کا اس وقت اگر میں روڈن انکلیو کے والے سے بات کرو تو وہاں پہ بکنگ تین ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اندر ہو رہی ہے جو اس کا سب سے بیترین بلوک اس وقت اگر میں بات کرو روڈن انکلیو کا تو وہ اس کا اگزیکٹیو بلوک ہے جو مین اڈیالا روڈ کے اوپر واقع ہے جیسے ہی آپ اڈیالا روڈ سے انٹر ہوتے ہیں ایک منٹ کے بعد آپ اگزیکٹیو بلوک کے اندر ہوتے ہیں اور آپ اگزیکٹیو بلوک سے باہر نگلتے ہیں تو آپ بلکل ساتھ آپ کا رنگ روڈ کے انٹرچین جا جاتا ہے تو اسے جو اگزیکٹیو بلوک ہے اس کی پوزیشن بڑی آوٹ کلاس ہے بڑی زردہ پوزیشن کے ہے اس کے اندر اس وقت اگر آپ اپنی انویسمنٹس کرنا چاہے تو میں آپ کو یہ پیمنٹ پلان بھی شیئر کر رہا ہوں روڈن انکلیو کے اندر اس وقت تین سائزز ہیں جس کے اندر آپ اپنی انویسمنٹس کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ مرلے کی انویسمنٹس کرنے جاتے ہیں ساتھ مرلے کے پلان آپ کو بائیس لاکھ پچاس ہزار پر میں ملے گا چار لاکھ پچاس ہزار اس کی ڈاؤن پر میں بنتی ہے باتیس ہزار آٹھ سو تیرہ اس کی انسٹالمنٹس ہے اور دو لاکھ پچیس ہزار آپ نے ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے اگر ہم دس مرلے کے سائز کی بات کر رہے ہیں تو یہ انتیس لاکھ رکھ پر اس کی ٹوٹل پائیس بنتی ہے پانچ لاکھ اسی ہزار اس کی ڈاؤن پر میں بنتی ہے بیالیس ہزار دو سو اکانوے رپیس آپ کی منتلی انسٹالمنٹ بنے گی اور دو لاکھ نوے ہزار آپ کا ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن کے اوپر بنے گا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ایک کنال کے تو ایک کنال یہاں پہ اس وقت آپ کو انچاس لاکھ رپے کا ملے گا نو لاکھ اسی ہزار پہ اس کی ڈاؤن پر میں بنتی ہے اکتر ہزار چار سو انسٹر رپیس آپ کے منتلی انسٹالمنٹ بنتی ہے اور چار لاکھ نوے ہزار آپ کی ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن ہے اور یہ کاس آف لینڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے اندر آپ کی بکنگ اسی طرح سے اگر آپ روڈن کلی کے اندر کسی بھی تصم کی اور کوئی انویسمنٹ کرنا چاہے آپ کسی اور بلاک کے اندر کوئی پرانی فائلز چاہیے آپ اس کے بارے سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو آپ روڈن کلی کے بکنگ کے بارے سے یا اس کی سیل پچھے اس کے بارے سے کوئی بھی انفرمیشن لنے چاہے آپ ہمارا یہ جو ورسلٹ نمبر ہے اس کے بار کانٹیک کر سکتے ہیں آپ سے میں اکیئن نکوش کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبزائز نہیں کیا اس کو سبزائز کر دیجئے ساتھ بیل ایکن بھی دعا دیجئے اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تیکیو رو مچ اللہ حافظ